اعوذ باللہ السمیق لللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشف الانبیاء بالمسلین خاتم النبیین شفیع زمونا و طبیب نفوسنا مولانا ابل قاسم محمد والدیبین التاعرین ملامت اللہ علی آدائه مجمع منا لانا قیابیوں من دین مما وعن و اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکبین وہاں عصدق الصادقیم و قول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عَلِفْ لَحْمِيمِ مِسْوَالِكَ الْكِتَابُ لَعْرِمَ فِيْهِ خُدَلِّ الْمُتَّقِمِ سَلْمَا بِجِ محمد قرآن کریم کی موجودہ دردیب کے مطابق قرآن کا یہ دوسرا سورہ جو سب سے زیادہ طولانی سورہ ہے اس سے بڑا دوئی قرآن میں سورہ نہیں یعنی سورہِ بقرہ اب بسم اللہ کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی آواز کر رہا ہے عَلِفْ لَا مِن ایسے چند سوروں کے اندر آپ دیکھیں گے اس قسم کے حرف آپ کو ملیں گے جن کو قرآنی اسطلاح میں غروفِ مُقَتْعَات کہتے ہیں یعنی غروفِ مُقَتْعَات کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آپ ان کو ملا کے نہیں پڑھ سکتے عَلِفْ قُلَقْ پڑھئے گا لام کا تلفز الگ کیجئے گا مِم کا تلفز الگ کیجئے گا وہاں اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ ان کے معنی کیا ہے اس بہت سے سوروں کے اندر یہ اس طرح سے حرف دھڑ جائیں سورہ مریم میں مثال کہتے ہو کافہ آئیہ انسا سورہ نمل میں تاسیمی سورہ یاسیم میں یاسیم سورہ تاہ میں دیکھیں کیا مانا ہے ان کے اس سلسلے میں بہت سے الگ الگ نظر یہ مغسرین نے پیشی لیکن جو چیز احمد کے حامل ہے کہ ان کے معنی سے کوئی واقف نہیں سوائے اللہ سبحانہ وتعالی اللہ جانتا ہے کہ اس کے معنی کیا ہے ہاں اگر وہ چاہے تو جس کو چاہے تعلیم کرتے ہیں اس کو بھی بتا دے کہ بھئی اس کے معنی کیا ہے ورنہ اور کوئی نہیں جانتا ہے کہ یہاں پر ان حروف کے معنی کیا ہے دوسری چیز جو اہم ہے کہ یہ جو حروف ہیں جن کو حروف تحجی کہا جاتا ہے الفابیٹ یہ جب الفابیٹ ملتے ہیں حروف تحجی ملتے ہیں تو ان سے لفظ وجود میں آتا ہے ورڈ وجود میں آتا ہے اور جب لفظ وجود میں آتا ہے جب تک کہ یہ اکیلے ہیں سنگل اس وقت تک کوئی معنی نہیں لیکن جب ملائیے گا تو وہاں کے اوپر کوئی معنی پیدا ہو جائیں گے تو حروف جب ملتے ہیں تو لفظ وجود میں آتا ہے لفظوں کے ذریعے سے جملے بنتے ہیں جملوں کے ذریعے سے پیراغراب بنتے ہیں اب اللہ سبحانہ وطالعہ نے بعض سوروں کے اندر ان حروف کو ذکر کیا اور انسان کو دعوت فکر دی کہ یہ قرآن انہی غروف سے مل کے بنا ہے جو غروف تم استعمال کرتے ہو یہ تم استعمال کرتے ہو الفہ بیڈ یہ نہیں ہے انہی سے ملا کہ میں نے قرآن بنایا ہے اب اگر تم اس قرآن کا جواب لا سکتے ہو تو لا جواب لکھتے رہے لیکن جب لکھ کے قلب روکا تو کہا کہ یہ جواب کسی بھی اعتبار سے قرآن کا نہیں ہو سکتا کہاں وہ فساد کہاں وہ بلاغت کہاں یہ سطرے دریا برد کر رہے آج بھی قرآن کا چیلنج اپنی جناہ کے اوپر آیا ہے ایسا نہیں ہے کہ قرآن کا یہ موجزہ ختم ہو گئی کچھ موجزے دیکھئے ہوتے ہیں جو قطن ہوتے ایک مقصوص وقت کے اندر وہ موجزے نظر آئیں جن لوگ نے دیکھا ان ان کے لئے وہ حجت بھئی مثال کے دور پہ جناب پیغمبر اسلام نے چاند کو دو حصوں میں بٹا دو ٹکلے کر دیئے چاہئے یہ موجزہ تھے پیغمبر جن لوگ نے اٹھ نظر کیا اس موجزے کا ان کے لئے حجت لیکن ہمارے اور آپ کے لئے تاریخ حیثیت کیا ہم نے اس موجزے کو دیکھا نہیں تو روایت کی شکل میں ہم سن رہے ہیں پیغمبر ایک دسترخان پہ بیٹھے ایک آدمی کے کھانے کا وہ کھانا تھا صرف ایک آدمی کھا سکتا تھا بسم اللہ کہہ جنب پیغمبر اسلام نے اکنے والا توڑا اور اس کے بعد لوگوں سے کہا چالیس لوگ تھے چالیس لوگوں نے اس کھانے کو کھایا روایت کے الفاظ ہیں کہ صرف انگلیوں کے نشان کھانے کو بنے ہوئے تھے کھانا جیسا تھا ویسعی رہا اور چالیس آدمیوں کا پیت پھر گیا یہ مجزہ تھا پیغمبر ایک خوش کواں جس میں پانی نہیں تھا پیغمبر نے اپنا لوعاب دہن اس میں ڈالا جیسا ہی لوعاب دہن ڈالا اس خوش کواں کے اندر پانی پیدا ہوئے تو یہ موجزے ایک مقصوص وقت میں واقع ہوئے جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان پر لازم ہے کہ وہ اس موجزے کون مانے بات والوں کے لئے یہ ایک تاریخی حیثیت روایت کی شکل میں آئے اب موجزوں میں کوئی زندہ موجز نہیں ہے تب روایت کی صورت میں آئے آپ مانی چاہے نہ مانی کوئی آپ سے زبردستی نہیں کر سکتا ہے کہ اس موجز کو مانی روایت کا مسئلہ لیکن اگر آج دنیا آپ سے سوال کر لے کہ تمہارے پیغمبر کا زندہ موجزہ کیا ہے جو آج میں موجود ہے تو اس قرآن کو ہم زندہ موجزے کے طور پر پیش کر سکتے ہیں قرآن جس میں صرف فساحت اور بلاغت ہی نہیں ہے میں دیکھیں فساحت کی کیا تاریخ فساحت جو اصول رولز ان کے مطابق بات کیجئے یہ ہے فساحت بلاغت یہ ہے کہ جیسا حالات کا تقاضہ ہے اس تقاضے کے مطابق فساحت کے ساتھ بات کیجئے اس سے کہتے ہیں بلاغت ایک جانا کے بر مثال کے طور پر غم کا محول ہے غم و اندو کا محول ہے وہاں پہ آپ کو ویسے بات کرنا ہے ایک جگہ کے اوپر آپ کو تسلی اور دلاثہ دینا ہے وہاں پہ اس انداز سے بات کرنا ہے کہ لوگوں کو سبر حصر ملے تسلی دیں ایک جگہ کے اوپر شادمانی کا محول شادی کا محول خوشی کا محول ماں کے اوپر آپ کو اس انداز میں بات کرنا ہے ایک جگہ کے اوپر جوش اور جذبہ لوگوں کا اوہر رہا ہے تو وہاں پر ویسے مفتگو کرنا ہے یہ بلاوت جو حالات کے تفاظی ہیں ان کے مطابق فصاحت کے ساتھ بات کرنا اسے کہتے ہیں بلاوت تو قرآن میں فصاحت بھی لیکن قرآن کی فصاحت و بلاوت تو وہی سمجھ سکتا ہے جو عربی زبان سے واقعی ہو اور ہم اور آپ کیسے سمجھیں گے ہمائی عربی زبان مادری زبان تو ہے نہیں ہم ایک ایسے بلک میں پیدا ہوئے کہ جہاں دوسری زبان مولی جاتی اب ہمارے لئے قرآن موجزہ کیسے ہو سکتا ہے قرآن کا ایک پہلو ہے فصاحت و بلاوت اور بھی دوسرے پہلو ہوئے موجزہ ہونے اب آپ دیکھئے کہ قرآن کیسے ہدایت کرتا ہے ایک شخص تھا ایڈیسن ایڈیسن کیا ایک دوست ہے مسلمان دوست اتا اللہ خواہ یہ ہندوستان کے جون مولنگیش رہنے مالی تھے تو ایڈیسن جو ہے اس نے کائنات کے حوالے سے اچھا متعلق کیا تھا ایک اچھا عالم تھا اسراری کائنات اور روز کائنات سے بے پینا واقف تھا عیسائی تھا لیکن جو ہے وہ بتانا شروع کرے اگر دیکھئے زمین سے سورج جو ہے وہ کتنی دوری کے اوپر اور زورہ سیارہ جو ہے وہ کہاں کے اوپر واقع ہو ہے کتنی جو ہے کہکشان کے اندر اور ہماری زمین کے درمیان جو ہے وہ دوری پائی جاتی ہی اور یہ کہکشان کیا یہی کہکشان ہے اس کے علاوہ بھی کہکشان ہے عویت جازم اب اثرار کائنات اور روز کائنات جب وہ گفتگو کر رہا ہے تو عطا اللہ کہتے ہیں کہ اس کے سر کے بال کھڑے ہو گئے عجی اس کے اوپر کیفیت تاریل گئے گفتگو کرتے کرتے اس نے کہا کہ اے عطا اللہ یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ کی صحیح معرفت انہی شخصیتوں کو ہو سکتی ہے کہ جو عالم لیکن ایک جاہل آدمی اللہ کی صحیح معرفت نہیں حسن کر سکتے عطا اللہ سے جب ایڈیسن نے یہ کہا کہ اللہ کی صحیح معرفت صرف دانشور طبقے کو ہو سکتی ہے پڑھے لکھے لوگوں کو ہو سکتی ہے جو حل کو نہیں ہو سکتی تو عطا اللہ نے کہ کہ اگر آپ مجھے اجازت دیجئے تو میں قرآن کی ایک آیت پیش کروں ہمارے کیا اس موضوع میں ایک آیت موجود ہے کہا کون سی آیت سور زاریت کی آیت اطول لنہ ان کے سامنے ایڈیسن کے سامنے پڑھے کہ اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهُ مِنْ عِبَادِ العلماء اللہ سے حقیقت میں صاحبان علم خوف زدہ رہتے ہیں اللہ کی صحیح معرفت صاحبان علم کو دی جو ہر کو نہیں ہوتی ایڈیسن کہتا ہے اے اطول اللہ یہ تاریخی حقیقت ہے کہ محمد نے کسی مدرسے کا مو نہیں دیکھا کسی استاد کے سامنے زانو عدب تینی کیا یہ اتنی اہم بات محمد کو کس نے بتائی اے اطول اللہ میرا نام بھی ان لوگوں میں لکھ لو جو محمد کی نبوت کے اوپر ایمان رکھتے میرے ایمان کے لئے فقط قرآن کی یہ ایک آیت بھی کافی ہے اور قرآن پورا قرآن نہیں صرف ایک آیت ہدایت کر رہے گی کہ یہ اہم بات محمد کو کس نے بتائی جبکہ تاریخی اعتبار سے ثابت ہے کہ جناب پیغمبر اسلام نے کسی مدر سے کسی سکول کسی یونیورسٹری کا مونی دیکھا کسی استاد کے سامنے نہیں بیٹھے کہ وہ ان کو کچھ سکھا دی تو یہ اہم بات کہاں سے آئی اس کے منع یہ ہے کہ محمد کا رابطہ معورہ طبییت سے تھا محمد جو کچھ رکھتے تھے وہ علم لدنی رکھتے تھے تو قرآن کیا کہہ رہے ہیں یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبانی یہ متقین کو حدایت کرتی ہے بارال ماننا پڑے گا کہ مسلمان قرآن کے حق میں جفا کرتے نہیں حق حدا کرتے قرآن سواب کی خاطر تلاوت کرنا صحیح ہے برا نہیں لیکن قرآن صرف اسی لئے نہیں نازل ہوا ہے کہ اس سورے کو پڑھ لیجئے تو اس کا یہ سواب ہے اور آیت کو اتنی بار دورہ لیجئے تو اس کا یہ سواب ہے اور فلا آیت کو اتنی بار پڑھ لیجئے تو آپ کا فلا کام ہدایت کے لئے جب ایک انسان قرآن سے ہدایت حاصل کرے سواب اس کے پیچھے آئے جیسے آپ ایک کسان سے پوچھیں کہ بھئی کھیت کے اندر اناج کس کے لئے لگا رہے ہو جواب میں کیا کہتا ہے وہ کہ انسانوں کا پیٹ بھرنے کے لئے یہ اناج ہو گئے ہے اب اگر آپ اس سے کہیں کہ جانوروں کا چارہ فرام ہو جائے گا جانوروں کا بھی چارہ فرام ہو جب انسانوں کا پیٹ بھر رہا ہے تو اسی کے زمن میں جانوروں کا بھی چارہ نکل آئے جب ایک انسان آلی مقصد کے لئے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے کہ مجھ کو قرآن سے ہدایت حاصل کرنا ہے اپنے کردار کو اپنے عقیدے کو اپنے عمل کو قرآن کی ذریعے سے صدار نہ ہے تو اب اگر کوئی اس نیاز سے قرآن کی تلاوت کرے گا تو سواب تو اس کے ہمراہ آئے گا لیکن دنہ آگر سواب کی خاطر سورہ انسان کو دس بار پڑھ دیجئے بڑا سواب سورہ خلو اللہ میں دیکھیں انکار نہیں کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کو نہیں پڑھنا چاہیے لیکن سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن نازل کس لئے ہوا ہے اس جانب توجہ دیجئے قرآن نازل ہوا ہے کہ اس میں غور و فکر کرو اپنی عقل کو استعمال کرو کم از کم وہ سورے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں سورے ہم سورے خلو اللہ سورے نا تینا سورے قدر ان سوروں کے معنی اور مفاہیم سے تو آگا ہو جائے بھئی جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو پیش نماز سورے پڑھتا ہے آپ اور ہماری ذمہ داری ایک خاموشی سے سوروں کو سنیں لیکن اگر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں مسجد میں خود کھڑے ہوکے پڑھ رہے ہیں تو یہ تو معلوم ہونا چاہئے کہ ہم اپنی زمان پر کیا جاری کر رہے ہیں جب ہم کہہ رہے ہیں تو ہم کوビئر معلوم ہونا چاہئے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ صرف اور صرف ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف اور صرف ہم دوستہ بدت چاہتے ہیں تیرے علاوہ نہ کسی کی عبادت کرتے ہیں نہ تیرے علاوہ کسی سے مدد جاتے ہیں تو قرآن ہدایت کے لئے آئے گا جس کے اندر کوئی شک و شبانی ہے کہ یہ اللہ کا کلام میں ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ اللَّا رَعِبَ فِي اس میں کسی قسم کا شک و شبانی ہے خُدَلِّ الْمُتَّقِينَ یہ فقرہ جو ہے بس یہاں کہ قرآن متقیوں کی ہدایت کرے گا اب یہ سوال ہوتا ہے قرآن انسانوں کی ہدایت کرے گا یا متقیم کی ہدایت کرے گا یہ سارے انسانوں کی ہدایت کے لئے آیا ہے یہ متقیم کی ہدایت کے لئے آیا ہے اگر متقیم کی ہدایت کے لئے آیا ہے تو اس کے لئے لازم ہے کہ پہلے آپ دائرہ اسلام میں آ جائیے پہلے آپ کلمہ پڑھ لیجئے نماز پڑھنے لگے روزہ پڑھنے لگی اور اپنے کردار کو اچھا کر لی جن کی تب قرآن آپ کو ہدایت کرے گا جبکہ قرآن کس کے لیے آئے اسی قرآن کے اندر آئے کہ یہ قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے تو یہاں پر سورہ بخرا میں یہ ہے کہ متقین کی ہدایت کے لیے تو متقین سے مراج کیا ہے دیکھیں متقین اسے کہتے ہیں کہ جو کمال کی راہ کو تیہ کرنا اسے کہتے ہیں متقین کیونکہ تقوی باب وقایہ میں سے وقایہ کے معنی ہوتا ہے بچنا کسی صحابی سے کسی نے پوچھا کہ تقویہ کی تعریف کیا ہے کیا پریبہ شاہ ہے تقویہ کی کہا تقویہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جیسے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں اور بیچ میں ایک راستہ ہے تو ان کو اس اہدیات کے ساتھ اس راستے کے اوپر چلنا ہے کہ تمہارے کپڑے اور تمہارا دامن ان خاردار جھاڑیوں میں نہ اُلچیں صحیح و سالم انداز سے اگر تم راستے کو تیہ کرلو اسی کو کہا جاتا ہے تقویہ دونیا کہ اندر تقویہ اختیار کرو یعنی کیا معنی کہ جو دنیا کی آلودگیاں ہیں گندگیاں ہیں ان سے اپنے کو بچا لیتے ہیں جب دنیا میں اللہ نے بھیجا تھا تو پاکو پاکیزہ بھیجا تھا یہ بچہ جب دنیا میں آیا تھا کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں اپنی پشت کے اوپر رکھتا بالکل طیب و طیب تو اب جیسے جیسے زندگی گزرتی گئی عمر گزرتی گئی تو ویسے ویسے جو ہے وہ حالات تبدیل ہوتے تھے اب بہرحال کچھ ہے کہ جو اپنے نام اعمال میں اضافہ کر لیتی ملوم ہوا کہ غراہ کمال کو انہیں نے اچھے انداز میں طے کر لیا کچھ ہے کہ جیسے تھے ویسے ہی رہے کچھ وہ ہیں کہ اور اپنے کو آلودہ کر لیتے تو اللہ نے تو دنیا میں جب بھیجا تھا تو بالکل طیب و طاہر پاک و پاکیزہ بھیجا تھا دنیا میں انسان نے زندگی گزارنا شروع کی تو اب تقویے کے تاز تحت جو ہے زندگی گزارنا ہے کہ بھئی اپنے کو آلودہ مت کرو خراب مت کرو تقویے کی کیا ذریب بتائیں کہ دو طرف خاردار جھاڑیاں ہیں اور بیچ میں راستہ ہے اس راستے کو اس احتیاط کے ساتھ تیہ کرنا ہے کہ کسی جھاڑی میں میرا جو ہے دامن نہ اُلجھے اس طرح سے راستے کو کراس کرنا ہے تو اب اگر ایک انسان یہ پاکیزگی رکھتا ہے اپنے نفس کے اندر تو قرآن ایسے انسان کو ہدایت کرے خدن للمتقین متقین کون جو تھوڑا بہت بھی اپنے دل کے اندر خدا کا خوف رکھتے جو ہدایت حاصل کرنا چاہتے اچھا آپ یہ دیکھئے کہ مانویت جو ہے اس میں اندہا نہیں ہے ماتیت کے اندر انتہا آپ ماتی راستے کے اوپر جو ہیں گمزن ہو جائیں ایک منزل وہ آئے گی کہ راستہ بھی بند ہے پھر اب اب اس کا آگے نہیں جا سکتے لیکن مانویت میں نہیں جتنا زیادہ راستہ تیہ کرتے چلے جائیں کہیں کے اوپر یہ نہیں آئے گا کہ یہ راستہ بند ہے جہالت مادیت میں سے لہٰذا اس کی ایک اندہا ہے علم نور ہے مانویت میں سے چاہے جتنا علم حاصل کر لیجئے کبھی نہیں کہا جائے گا کہ ہاں اب جو ہے وہ بہرحال بہت آپ کے پاس علم ہو گیا نہیں آگے مرتشبی جائیں گناہ اس کی بھی ایک حد ہے ایسا نہیں ہے کہ حد نہیں ہے ایک مندل وہ آتی ہے کہ گناہگار انسان جو ہے وہ ایک جنگہ کے اوپر رک جاتا ہے جا کے اور کہتا ہے کہ اب ساری حسرتیں دل کی پوری ہو گئیں اب جو ہے وہ بہرحال کچھ نہیں بچا تو گناہ کی ایک حد ہے لیکن فریض کہیں کہ عبادت کوئی کر رہا ہے نماز کوئی کر رہا ہے اس کی بھی کوئی حد ہے جتنی چاہے نمازیں پڑھئی ہیں جتنی چاہے عبادت کیجئے کوئی حد نہیں تو مانویت میں کوئی حد نہیں ہمارا ذاتی عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو سب کچھ اتا کیا تھا لیکن اس کے بعد یہی قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر کو اللہ نے یہ تعلیم کیا کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا اے پیغمبر کہیے کہ پروردگارہ تو میرے علم میں اضافہ فرمائے یعنی اس کے معنی کیا ہے کہ علم کا وہ خزانہ ابھی خدا کی بارگاہ میں ہے خدا کے پاس ہے کہ پیغمبر اس خزانے کو ابھی بھی طلب کر رہا ہے سلامت حجی محمد تو معنیلیت میں بہرحال آگے راستہ بن نہیں ہوتا ہے مادیت کے اندر جو ہے وہ راستہ بند ہوتا ہے یہاں سے انسان جو ہے وہ مادیت کے اندر تھک جاتا ہے گناہ کی راہ کے اوپر اگر گامزن ہے ایک منزل کو آتی ہے کہ سارے آرمان پورے ہو چکے ہیں اور آرال محاورہ ہے عرب کا کہ ازا تجاوز شیع و انحد دہی رجا الہ اصل اگر ایک چیز اپنی حص سے آگے گزر جاتی ہے تو پھر اپنی اصل کی جانب پلٹاتی ہے کب تک کہ فطرت کی مخالفت کرتے رہیے گا کب تک کہ غلط راہ کے اوپر گامزن رہیے گا ایک مندل وہ ہے کہ انسان اپنی فطرت کی جانب پلٹ کے آئے گا یہی وہ مقام ہے کہ جب انسان کو ایک رہنما کی ضرورت ہوتی ہے ایک ایسی ذات کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کا ہاتھ پکڑنے جو اس کو بحرِ ظلالت میں دونے نہ دے جو اس کو نجات بچتے حلاق ہو گیا وہ شخص کہ جس کے پاس کوئی حکیم نہیں ہے جو اس کو پند و نصیت کرے وہ اس کو ارشاد ہم میں سے ہر شخص کو ایک رہنما کی ضرورت کوئی ہم میں سے ایسا نہیں ہے کہ جو فارغ تحصیل ہو چکا ہو اور کہیں کہ نہیں جناب اب ہمارا اخلاق مکمل ہو چکا ہے ہم کو اخلاق میں ضرورت نہیں ہے سیکھنے کی بوڑے ہو گئے ڈاڑی سفید ہو چکی ہے سر کے پال سفید ہو چکے اب ہم کو آپ اخلاق سکھائیے گا نہیں زدگی کا کوئی بھی لبہ ایسا نہیں ہے کہ جب ہم کو تربیت کی ضرورت مکمل جناب پیغمبر اسلام جناب جبریل سے کہہ رہے ہیں یا جبریل آئیز نہیں اے جبریل تم مجھے معایزہ کہو نسیت کو کرو جبریل کہتے ہیں یا محمد عش معاشی اے محمد زندگی گزاری جیسے جاہے زندگی فَإِنَّكَ مَيْد یاد رہے کہ آپ کو موت آنا وَحْبِب مَاشِد جس چیز کو چاہیے آپ دوست رکھئے فَإِنَّكَ مُفَارِقُ لیکن آپ کے درمیان اور اس کے درمیان جدائی میدان ہو جائے وَمَل مَاشِد جو چاہیے آپ عمل انجام دیتے فَإِنَّكَ مُلَاقِ بارہ یہ سمجھ کے عمل انجام دیجئے کہ اس سے آپ کی ملاقات ہونا ہے شرف المومن فی صلات مومن کا شرف جو ہے وہ نماز شرف سوال ہوتا ہے کہ جناب جبریل مرتبے کے اعتبار سے حضرت پیغمبر اسلام سے کم ہیں پیغمبر سید الانبیاء کیا سید الانبیاء ایک فرشتے سے کہہ سکتا ہے کہ مجھ کو نصیت کرو نہیں پیغمبر اپنی صیرت کے ذریعے سے بتا رہے کہ نصیت حاصل کرنے میں چھوٹے اور بڑے کو نہیں دیکھا جاتا ہے کہ یہ چھوٹا کبھی ایک بچہ ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ وہ بڑوں کے اوپر اثر کر جاتی ہمیشہ ہم کو ایک مرشد کی ضرورت ہے ایک رہنما کی ضرورت ہے ایک حکیم کی ضرورت ہے جو ہماری غلطیوں پہ ہم کو متنبع کرتا کہ تحت مجالس میں شرکت مت کیجئے ضرورت نہیں ہیں کہ دس مجلسوں میں شرکت کر رہے مگر ایک جنگہ آپ نے فضائل میں شرکت کی دوسری جنگہ مسائل میں شرکت کی تیسری جنگہ زیارت میں شرکت کی اور کہیں کہ آپ تین مجلسوں میں شرکت آپ کر رہے ہیں ضرورت کہیں ایک ہی مجلس میں شرکت کیجئے لیکن خلوس کے سام شرکت کی آج شبی جمعہ ہے دعا اکمیل آپ بیٹھ کے پڑھیں گے بہت اچھی بات ہے ہمارے ایک بزرگ عالم ہے فاتمی نیا بہت پیارا جملہ انہیں نے کہا تک کہنے لگے کیا سمورت ہے جب دل آمادہ نہ ہو تو کیا سمورت ہے پوری ورق دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کتنی دعا باقی رہ گئی ایسی صورت میں صرف اگر ایک خلوس کے ساتھ جملہ پڑھ دیجئے یا سری الرزان یہی جملہ کافی ہے ضرورت نہیں ہے بار بار آپ سفاد جو ہیں وہ پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے کہ اب کتنی دعا گرد وغوار چھایا ہو اس کو ساتھ ہماری بزور عالم ہے اللہ مطبع تبع تفسیر کے اوپر انہیں جو کام کیا ہے تفسیر المیزان لکھی ہے دنیا اسلام میں ابھی تک اس سے بہتر کوئی تفسیر نہیں لکھی گئی ان کے شاگردوں کا کہنا ہے کہ میرے استاد نے دو سو سال پہلے سمجھ سکے اتنے مطالب جو ہیں آگے کی اگر کسی مجلس میں جاتے تھے تاری ان کے حالات میں ملتا ہے کہ شروع سے لے کے آخر تک مجلس میں بیٹھتے اور جب مجلس خط ہو جاتی تھی تو اپنی ابا کو اتار کر صفح اعظان کو مس کرتے تھی کسے میں پوچھا کیا کر رہے یہ وہ جگہ ہے جہاں فرشتوں کا نزول ہو اس معرفت کے ساتھ اگر کوئی مجلس میں شرکت کر رہا ہے تو بہار خان ہی اس کا عجر بھی ہے سواب بھی ہے اور اس کی ہدایت میں اضافہ بھی بھار ایک بند محمد کی سواب شب جمعہ پیشتر علماء شب جمعہ میں امام کی رخصت کو بیان کر کہ وہ رخصت بڑی عجیب وغریب کہ جب حسین کے اصحاب شہید ہو چکے انسار شہید ہو چکے حسین ششمہ کی قربانی کو بارگاہ خدا مندی میں پیش کر چکے اس وقت حسین در خیمہ کے اوپر آگے آکے خیمہ کا پردہ ہٹایا ایک ایک بیبی کو سلام کرنا شروع اے تم پر حسین کا آخری سلام اے رقیہ تم پر حسین کا آخری سلام آہ جب سب کو سلام کر چکے تو چانے والی بیائی انہیں کہا بھئی خیمہ میں آ جائی سیدانی آپ سے رخصت ہونا چاہتی حسین خیمہ میں کہے سیدانی انہیں حسین کو اپنے حلقے میں لے گئے حسین 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 یاس کے ساتھ ان بیویوں کی جانب نگاہ کرتی کہتے ہیں دیکھو اب مسائب اور آلام کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لوں اب تم پر مسئیبتیں نازل ہونے والی اللہ تمہارا حامی ہے اور مددگار ہے خبردار ان مسائب کے وقت ان مسئیبتوں کے وقت اپنی اللہ تمہارا انتقام لے گا یہ مسئیبت کے دن بڑے مختصر دن ان قریب جو ہے یہ وقت ختم ہو جائے گا ہاں اس کے بعد حسین نے تقریر کی تاریخ کہتی ہے کہ سیدانیوں میں اس طرح پیدا ہو گیا شو رفوغہ پیدا ہو گیا سیدانیوں رونے لگی اب حسین نکلنا چاہتے ہیں تو یہ حلقہ مانے ہوتا ہے ایک مردہ میرے مولا نے اپنے سر سے امامہ ہتارا ہاتھوں پہ امامے کو رکھا کب پروردگارہ تو ان بیویوں کو سب رینایت فرما جیسے ہی حسین نے یہ دعا کی حلقہ ٹوٹ جاتا ہے اور یہ فاطمہ کا لخت جگر اس شان سے نکلتا ہے خیمہ سے کہ وہ محمدہ وہ علیہ کی جو حسین کو گھوڑے پہ سوار کرے ایک مرتبہ خیمے کا پردہ ہٹتا ہے ایک صدا آتی محل محل یم نظہر اے ماجائے زرا حصتہ اور زین نزدیک آئیں کہتی اے میرے بھائی اے میرے ماجائے اگر اب باز نہیں تو کیا ہوا یہ فریضہ زین بن جان دے گی اے حسین جائیے جا کے آپ اپنی رسالت کو انجام دیجئے زین اپنی رسالت کو بھائی دکھا رہا اس مختصر سے مجلس کو خبولیت کا درجائے نہیں تھا جس مرمو کی سال سواب کی مجلس ہے اس کو جوان مصومین میں جنہ انعیت فرماؤ گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی ان کے مغفرت فرماؤ بسمان دگان کو صبر جمیل انعیت فرماؤ حاضرین کی حوائی شریعہ خبورہ فرماؤ جہاں جہاں مؤمنین آباد سب کی جان و معل عزت و عزت پرچم اسلام کو سر ملند فرماؤ پرچم کفر اور فاق کو سن ممون فرماؤ ہماری امام کے زبور میں تعجیل فرماؤ ہم کون کے آمان و انصار و عزت گار ایک بار سورة حفد تیم بار سورة توحید کی تلافت فرماؤ جناب سید رضا حسین ابن سید تقیز سلام